رزق میں اضافہ کہ کافی سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں دعائیں بتائی ہیں جن میں سے ایک بہترین دعا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مرید میں ذکر فرمایا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی فرمایا کہ دنیا کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور رزق کے متعلق تو خاص طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیں گے تمہارا وہم و غمان بھی نہیں ہوگا یعنی کہ اتنا ان جگہوں سے جہاں سے تم سوچتے ہیں انہیں کہ رزق آئے گا وہاں سے تو آئے گا لیکن جہاں پر تمہاری سوچ اور عقل کام ہی نہ کرتی کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے یہاں سے تو نہیں آئے گا اللہ ایسی جگہ سے بھی تمہیں رزق عطا فرمائیں گے عمل کیا ہے دعا کے آپ نے بتائی فرمایا کہ استغفار قسرت سے کرو مل لازم الاستغفار جو بندہ لازم کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ چمر جانا جو استغفار کے ساتھ چمر جائے یعنی کہ ہر وقت وہ استغفار کرتا رہے استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو لفظ استغفار میں بہت رہا ہوں یہ نہیں کہ استغفار 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 نہیں یہ تو جیسے ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں معافی مانگنا تو استغفار لفظ کا معنی ہے معافی مانگنا تو جو استغفار کرنا ہوتا ہے معافی مانگنے کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں استغفراللہ یہ پلنا ہے زیادہ سے زیادہ استغفراللہ استغفراللہ یا استغفار کی جتنے بھی دعائیں ہیں کوئی بھی پڑھیں لیکن کم از کم اور سب سے چھوٹی اور آسان دعا کیا ہے استغفراللہ لیکن آپ نے کیا فرمایا کسرہ سے کرنی ہے پہلا طریقہ رزق میں اضافے کا رزق میں برکت کا آسان طریقہ استغفار کنے زیادہ سے زیادہ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ کلمہ اس کے متعلق تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کا خزانہ ہے جنت کا جس کے ہاتھ یہ لگیا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ ویسے ہی جیسے لازم الاستغفار تھا کہ چمر جاؤ استغفار کے ساتھ ہر وقت استغفار ایسے ہی جو بندہ ہر وقت کسرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جس بھی لا حول ولا قوت الا باللہ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہو اس کو ذہن میں رکھو اور اس دعا کو کسرت سے پڑھو اللہ تمام مشکلیں آسان کر دیں گے رزق کی تنگیاں تمام ختم کیا فرمائے کہ جنت کا خزانہ ہے تو جنت کا خزانہ کبھی ختم ہوتا نہیں تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑتا ہے اللہ تعالی رزق کے تمام دروازے اس کے لئے کھول دیتے اور وہ دعا کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ کتنا آسان کلمہ کتنی آسان دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ کسرت کے ساتھ تعداد کو چھوڑیں کہ میں نے ایک سو بار پڑھ لیا میں نے دو سو بار پڑھ لیا بس جب وقت ملے بیٹھے ہوں لیٹے ہوں چل پھر رہے ہوں جیسے فرصت ملے یہی کلمہ ہماری زبان پہ جاری ہو تو میرے بھائیوں رزق کے تمام دروازے زمین و آسمان سے کھل جاتے ہیں اس بندے کے لیے اور چوتھا طریقہ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ والدین کی دعائیں یہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہے والدین سے دعائیں لو والدین کی خدمت کرو خدمت یعنی کہ ابو جی امی جی میرے لیے دعا کریں نہیں ان کی خدمت ایسے کرو کہ ان کے اندر سے ان کے در سے دعائیں نکلیں ماں ہے باپ ہے دونوں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے دنیا میں تو ان سے دعائیں لیں اور اگر دونوں فوت ہو چکی ہیں چاہتی ہیں ہم ان سے دعا لینا یا ہم رزق میں برکت چاہتی ہیں تو پھر میرے بھائیوں ان کے لیے دعا کرو جتنی زیادہ والدین سے محبت کا اظہار کرو گا دعا کے اندر اتنا اللہ تعالیٰ تمہیں رزق سے نوازیں گے تو اس لیے یاد رکھیں رزق آ جاتا ہے مال آ جاتا ہے جائز طریقے سے بھی اور نجائز طریقے جائز طریقے جو میں نے بیان کر دی ہے اور نجائز طریقے رشوت خوری ہے سود ہے بے ایمانی ہے جوٹ ہے فراد ہے مال آ جاتا ہے لیکن لیکن بے ایمانی کے ساتھ حاصل کیا گیا مال کبھی سکون نہیں دیتا دنیا کا سکون ختم ہوتا ہے اور آخرت میں عذابات کا سبب بنتا ہے جائز طریقے اختیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں اور وہ کیا ہے والدین کی خدمت کرو والدین سے دعائیں لو والدین سے تو کلام کیے ہوئے کئی مہینے گزر رہتے ہیں اور بابے کے پمہ دبا رہے ہوتے ہیں جا کے کہ یہ بابا لی بابا لی بابا لی سب سے بڑے بزرگ اور سب سے بڑے ولی تیرے والدین ہیں تیرے لیے تیرے والدین ہیں ماباپ کی خدمت کرو دعائیں لو اس سے بڑھ کر جلدی قبول ہونے والی دعا کس کی ہے دنیا میں تو اس لیے میرے بھائیو غور کرو اگر رزق میں برکت چاہتے ہو زندگی میں سکون چاہتے ہو تو یہ طریقے اپناو جو ہمیں ہمارے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے